اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ آپ خبریں اپ ڈیٹس اور میرا انیلیسز آپ کے ساتھ اس وی لوگ میں شیئر کریں گے خبریں ہیں جناب اڈیالا جیل سے بھی بڑی امپورٹنٹ ایک خبر آئی ہے عمران خان صاحب کی مرکزی اپیلیں جو ہیں وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں اور بہت سے جو کوٹ ریپورٹرز ہیں وہ اس کے اوپر بڑے حیران بھی ہیں اور کچھ لوگ پر امید ہو چکے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کا وقت قریب آگیا ہے اور اگر یہ اپیلیں فکس ہو گئی ہیں اور اس کے اوپر آگے کاروائی بڑھتی ہے عمران خان صاحب اس میں بری ہوتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کی ڈس کولیفیکیشن بھی ختم ہو جائے گی اور وہ پھر ایوان کا حصہ بننے کے لیے اہل بھی ہو جائیں گے تو کیا یہ واقعی کوئی میجک ہے کہ اس طرح سے ہو گیا ہے میں اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ اپنا انیلیسیز شیئر کروں گی پھر جناب کچھ بات کریں گے کہ جو صورتحال ہے انٹرنیشنلی اس میں کتنا پریشر جو ہے پاکستان تحریک انصاف بیلڈ کر پائے گی کیونکہ کچھ امریکنز کی جانب سے امریکن سینیٹرز کی جانب سے جو بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کو جو خط لکھا گیا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور پھر جو موڈیز کی رپورٹ تھی وہ کیا کہہ رہی ہے اوورال جو اس وقت حالات بنتے نظر آ رہے ہیں کیا پاکستان میں آنے والی حکومت کے لیے کچھ مشکلات ہوں گی اس کے اوپر بات کریں گے پھر جناب ذکر کریں گے کہ کیا اپوزیشن لیڈر کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے کہ کس کو ہونا چاہیے تو اپنا ایک انیلیسیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اپنی چوئس بھی آپ کو بتاؤں گی اس کے ساتھ کچھ بات کریں گے کہ اوورال اب ہوتا ون نظر کیا آ رہا ہے پی ٹی آئی کی سٹرائٹیجی ہے کیا اور کس طرح سے اس کو اب امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ سب کچھ ہے جی آج اس وی لاغ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے جی میں آپ کو بتا دوں عمران خان صاحب سے متعلق کچھ خبریں ایک تو جناب پہلی امپورنٹ بات یہ ہے کہ اڈیالا سے ایک بڑی تشویشناک خبر یہ آئی کہ وہاں پر کوئی ہنگامہ مچا اور کچھ آپس میں قیدیوں کی لڑائی ہو گئی جس کے بعد ایک قیدی مارا گیا اور دو کے قریب زخمی بھی ہوئے ہیں اور کافی وہاں پہ تشویشناک صورتحال تھی اور پھر اب ظاہر ہے اس پر بہت سے لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ سیکیورٹی کی اگر یہ سیچویشن ہے کہ قیدی آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں تو ایسے میں پھر سب کو تشویش لاحق ہو جاتی ہے کہ اس ہائی پروفائل جیل میں اڈیالا جیل میں عمران خان صاحب بھی موجود ہیں اور بھی دیگر اہم سیاسی قیادت جو ہے اس وقت مقید ہے تو ایسی صورت میں اگر سیکیورٹی کی یہ سیچویشن ہے تو پھر بات کدھر جائے کچھ مناظر بھی دیکھنے میں آ رہے تھے کہ جو یہ قیدی کے لوائکین تھے وہ کس طرح تڑپ رہے تھے اور بددعائیں دے رہے تھے اڈیالا کی پولیس کو اور سیکیورٹی انتظامات کو تو یہ سب بڑا تشویشنات تھا کچھ لوگ تو اس میں سازش کا الیمنٹ بھی تلاش کر رہے تھے کہ کیا یہ کوئی ٹریلر ہے یہ کوئی گراؤن بنایا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس قسم کا آگے کوئی واقعہ نہ پیش آ جائے میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز تھی بظاہر یہی لگ رہا ہے جو اس کی تفصیلات شیئر ہو رہی ہیں کہ یہ آپس میں قیدیوں کی ایک لڑائی ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک جو قیدی ہے اس مارکوٹائی میں اس کی جان چلی گئی اور اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جو عمران خان صاحب کا بیرک ہے یا ان کا جو سیل ہے جس میں وہ قید ہیں وہ ایک ہائی پروفائل سکیورٹی زون میں ہے وہ عام قیدیوں سے تھوڑا سا ہٹ کر جگہ ہے اور اس لیے وہاں پر اس طرح سے اتنی رسائی نہیں ہے کہ ہر کوئی جو بھی کوئی اٹھ کے آ جائے اور وہ آکے کچھ بھی اللہ نہ کرے یہاں پہ کوئی سیچویشن ایسی کر سکے تو ایسی فی الحال تو کوئی تشویش کی بات نہیں ہے لیکن آبیسلی پیٹ آئی کی صفوں میں اوورال ایک تشویش اس سے ضرور پھیلی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے انہیں وہاں پر رکھا ہوا ہے انہیں بھی پتا ہے کہ وہ اس وقت ریاست کی تحویل میں ہے چونکہ تو ان کی پوری جو ذمہ داری ہے جان کی وہ اس وقت ریاست کے اوپر آتی ہے اور اب جو کچھ سامنے آ چکا ہے اس کے بعد تو کسی کو اس بات میں کوئی میرا خیال ہے خدشہ باقی نہیں رہ گیا ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے کوئی بھی خدا نخواستہ تشویشناک بات ہوتی ہے ان کی صحت کے حوالے سے کچھ بھی تو سب لوگ اس کے اوپر کس طرح سے ریاکٹ کریں گے کیونکہ ان کا جو ووٹ بینک ہے جو سپورٹ ہے وہ اب آٹھ فروری کو سب نے دیکھ لی ہے تو بہرال جی پھر بھی سب کو اس بارے میں تشویش ضرور ہوئی اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کے سیاسی محاذ پر کیا کچھ ہو رہا ہے جناب سیاسی محاذ بڑا امپورٹنٹ ہو چکا ہے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فرنٹ فوٹ پر نظر آ رہی ہے اور فرنٹ فوٹ پر رہنا ان کی چوائس بھی ہے اور ان کی مجبوری بھی ہے دونوں باتیں ہیں کیونکہ اگر وہ اس سارے معاملے کے اوپر ابھی خاموش ہو جاتے ہیں یا کوئی لچک دکھاتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ان کی منزل دور ہو جائے گی یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے اس وقت جو چل رہا ہے کیونکہ حکومت جو ہے اس وقت اس کے اوپر بڑا آنے والی حکومت کے اوپر بڑا پریشر ہے انٹرنیشنلی لوگ اس کو جیب تشویشناک نظروں سے دیکھ رہے ہیں مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں تو دوسری طرف انٹرنلی لوگوں کے اندر ایک بہت نفرت بھی ہے اور غصہ بھی ہے مینڈیٹ چوری کا ابھی تازہ تازہ بات ہے تو شاید اس کا ریاکشن بھی لوگوں کا الگ قسم کا ہے اور ویڈ ٹائم وہ آٹوماتیکلی ظاہر ہے کہ وہ آہستہ آہستہ لوگ پھر اپنی روٹین میں لگ جاتے ہیں اور مایوس بھی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ چیز ان کی اس طرح سے جذبہ باقی نہیں رہتا ہے تو اس وقت کا جو ٹائم ہے اگلے ایک دیڑ مہینے کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم کی پہلی حکومت بنی تھی تو اس وقت بھی شروع کے جو دو تین مہینے تھے مسلسل اس میں اتنا پریشر بیلڈ ہو چکا تھا کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ ابھی گئے کہ ابھی گئے اچھا جی تقریر تیار ہوگی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تھرو آؤٹ چل رہی تھی لیکن الٹی میٹلی جب وہ ٹائم نکل گیا تو پھر وہ لوگ سیٹ ہونے میں اور پھر اپنی مدد پوری کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اب اگر انہیں پاؤں جمانے سے پہلے ہی پی ٹائی نے نہیں جم نے دیئے پاؤں اور پریشر بڑھا کے رکھا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا اس حکومت کے لیے چلنا لیکن اگر ایک دفعہ یہ لوگ جم گئے سیٹ ہو گئے اور پھر آگے کی بہت ساری ایسی تائناتیاں اور بڑی ایسے فیصلے ہیں امپورٹنٹ تو جس کے بعد پھر پی ٹائی کے لیے مزید بڑا مشکل ہو جائے گا واپس گیم میں آنا اور اپنے مینڈرٹ کو واپس پانا تو اس لیے اس وقت ہی جو ان کی میک اور بریک سیچویشن ہے اس میں پورا زور لگانا ہوگا پی ٹائی کو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں ہفتے کو جو احتجاج کی سٹریٹیجی ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ایک سڑکوں کے اوپر بھی پریشر بیلڈ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایوان میں آج شور انگامہ تھا یہ آپ کو ایک اور اس کا احتجاج کا طریقہ نظر آتا ہے ایک اور پریشر بڑھانے کا ایک طریقہ نظر آتا ہے اور اس نے کافی کام کیا دیکھئے یہ بات ماننے والی ہے کہ جو پاکستان طریقہ انصاف نے قومی اسمبلی کے جلاس میں جس طرح سے تف ٹائم دیا ہے اس نے یقیناً دیفنسف کیا ہے پی ایم ایل این کو بھی اور باقی اتحادی جماعتوں کو بھی تو اگر یہ ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے پری ڈی ایم کی جو پہلی حکومت تھی اس نے ایک نامکمل اسمبلی میں حکومت پوری کی تھی اپنی اور سولہ مہینے کوئی ان کے پاس اپوزیشن نہیں تھی لیکن اب صورتحال مختلف ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس بات کو کتنا پی ٹی آئی یقینی بنا سکتی ہے کہ ان کے لئے چلنا مشکل کرے لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے جو خبریں ہیں جو عمر یوب صاحب بھی اعلان کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے ان کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں تف ٹائم دینا ہے اب وہ کتنا دے سکیں گے کس حد تک کامیاب ہو سکیں گے یہ ایک بہرحال الگ سوال ہے تف ٹائم دینے کے لئے ایک جو تیسری امپورنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی یہ لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اب امریکی سینیٹرز کی طرف سے جو ایک خط لکھا گیا ہے یہ خاص طور پر اس میں کافی امپورٹنٹ ہے جو پاکستان کی اوورسیز کمیونٹی ہے باقی جو جگہوں پر رہتی ہے ان فیکٹ یو ایس میں بھی ظاہرہ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ان کی طرف سے جو ڈیمانڈز گئی ہیں تو اس کے بعد جو امریکی سینیٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی اس کے اوپر ایک ظاہر ہے انہوں نے ایک خط لکھا ہے تشویش کا اظہار کیا کنسرنز شو کی ہیں اور جو بائیڈن ایڈمنیسٹریشن سے انہوں نے بیسیکلی دو مطالبات کی ہیں پہلا مطالبہ تو ان کا یہ ہے کہ جب تک دھاندلی کے اوپر شفاف تحقیقات نہیں ہو جاتی اور یہ جو سارا الیکشن پروسس ہے اس کو کلیر نہیں قرار دے دیا جاتا تب تک آنے والی حکومت کو ریکنائز نہ کیا جائے ان کے ساتھ انگیج نہ ہوا جائے اور دوسرا جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے وہ یہ کہ جتنے بھی پاکستان میں سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کو یقینی بنایا جائے اور اس چیز کو انشور کیا جائے تو یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ مطالبات ہیں لیکن کیا اس کا کوئی اثر پڑے گا صرف تیس اکتیس سینیٹرز سے تو میں نہیں سمجھتی کہ بہت زیادہ اثر پڑے گا لیکن اگر اس میں مزید سینیٹرز شامل ہو جاتے ہیں اور امریکہ نے اس وقت یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے اپنے بھی چونکہ آپ کو پتا ہے انتخابات کا معاملہ ہے تو وہ بھی پبلک سینٹیمنٹ جو ہے خاص طور پر جو ایک کمیونٹی ہے پاکستان کی وہاں پر اس کو بھی دیکھتے ہوئے ان کو بھی اندازہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی گیم چلانی ہے تو بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے بھی کہ وہ بلکل ہی اس ساری چیز کے اوپر ایک لا تعلو کی ظاہر کریں لیکن فیلحال تک یہ اتنا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جی بلکل ہی وہ موہ نہیں لگائیں گے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا بہت پریشر ضرور بڑھائیں گے لیکن آلٹی میٹلی آئی ایم ایف بھی پاکستان کو پیسے دے ہی دے گا اور باقی حکومتیں بھی کچھ نہ کچھ تسلیم کر ہی لیں گی آنے والی حکومت کو نورملی ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی اندر کے ایشوز ہوتے ہیں تو زیادہ تر جو باہر کے ممالک ہوتے ہیں ان کا ترزیمل یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ آپ کے انٹرنل ایشوز ہیں اب جو گورنمنٹ بن گئی ہم نے تو بہرحال اسی کے ساتھ جلنا ہے تو یہ ایک نورمل پریکٹس ہے فورن افیرز کی تو مجھے اس میں بہت زیادہ ایسا نظر نہیں آرہا کہ کوئی بہت out of the box چلے گا اس سلسلے میں ایک چیز موڈی کی جو ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے جو ریٹنگ ایجنسی ہے اس نے جو ایک ریپورٹ تیار کیا انہوں نے بھی یہ کہایا کہ ایم ایف کے لیے بڑا مشکل ہے ہوگا اگلی حکومت کے ساتھ چلنا اور اگلی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوگا ایم ایم ایف کا معایدہ حاصل کرنا کیونکہ جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں اور جس کے نتیجے میں جو ایک منڈیٹ آیا ہے اس میں اگلی جو حکومت ہے وہ اتنی سٹرانگ نظر نہیں آرہی ہے کہ وہ ایم ایف کے ساتھ بہتر شرائط کے اوپر نیگوشیئیٹ کر سکے اور ان سے کوئی اچھا پیکج حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے تو انہوں نے بھی اپنے تشویش اور کنسرنز شو کیے ہیں اچھا ایم ایف کے اوپر چونکہ بات بڑی ہو رہی تھی تو میں نے اس کے اوپر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایکس اکاؤنٹ سے ایک پول بھی کنڈا کیا اور اس میں میں نے سوال رکھا کہ جی ایم ایف کے جو نام خط لکھا ہے پی ٹی آئی نے اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے تو کیا آپ کے خیال سے یہ خط لکھا جانا چاہیے تھا یا نہیں اور اس کے اوپر حیرت انگیز طور پر 96% جو پاکستانی تھے ان کی طرف سے جو مجھے اس پر رسپونس آیا ہے تو ان کا یہ ماننا ہے کہ خط لکھا جانا چاہیے تھا وہ اس چیز کی حمایت کر رہے ہیں کہ بلکل پریشر بڑھانا چاہیے اور اس حکومت کو جس طرح بھی شکنجے میں ڈالا جا سکے وہ ڈالا جانا چاہیے تو اب ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایم ایف کا معاملہ ہے پھر یہ سینیٹرز ہیں پھر اوورال جو ایک آنمی کی صورتحال ہے تو اگلی حکومت کے لیے جہاں انٹرنل ایشوز ہیں پی ٹی آئی کی صورت میں ان کو ایک اتجاج کا سامنا کرنا پڑے گا مہدان میں بھی اور باہر ایوان میں بھی سب جگہ تو وہیں پر انہیں معیشت کو سبھالنے کے لیے بھی جو پاپڑ ہیں وہ بھی بیلنے پڑیں گے اور بظاہر اس میں کافی زیادہ مشکل جو ہے وہ ان کو نظر آ رہی ہے اب جی آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ جی ان کی مرکزی اپیلیں فکس ہو گئی ہیں عمران خان صاحب کی بیسیکلی جو اس سے پہلے جو پچھلے وی لاغ میں میں نے بات بھی کی تھی تو ابتدائی طور پر جو فیصلہ تھا اس کو معتل کرنے کے حوالے سے جو تھی اپیل سماد کے لیے چل رہی تھی جس کے لیے پانچ مارچ تک کا اگلا جو ٹائم فریم تھا وہ دیا گیا تھا اور اس میں چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر اب بھی پروسیکیوٹر نے آ کر اس میں کوئی پیشرف نہیں کی تو پھر ہم فیصلہ دے دیں گے اور فیصلہ دینے کا مطلب یہ کہ انٹیرم انہوں نے پہلی جو سیکھ کی ہوتی ہے استعداء کہ فیصلہ معتل کر دیں اور زمانت دے دیں تو وہ پھر الٹی میٹلی بات آگے بڑھ جاتی ہے تو اب جہاں یہ چیز ہونی تھی اس سے پہلے ہی یہ بڑا حیرت انگیز ہے کہ منگل کے دن پہلے ہی عمران خان صاحب کی جو مرکزی اپیلیں ہیں ان کو مقرر کر دیا گیا جو کورٹ ریپورٹرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عام طور پر مرکزی اپیلیں جو ہیں وہ کافی دنوں بعد مہینوں بعد جا کر کہیں فکس کی جاتی ہیں سماعت کے لیے اس میں دونوں میں فرق آپ کو سمجھنا ہوگا ایک ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا فیصلہ آپ لے لیتے ہیں کہ چلیں فلحال جلدی سے یہ زمانت تو دیں سزا موتل کر کے اور ایک ہوتا ہے کہ آپ پورا کیس دوبارہ چیلنج کر دیتے ہیں کہ جی پورا کیس ہی آپ اس کو سٹڈی کریں اور اس کو قویش کریں اور بائزت بری کریں تو یہ دونوں میں تھوڑا سا آپ کو ڈیفرنس دیکھیں ابھی جو سماعت ہو رہی تھی وہ صرف اپیل تھی کہ جی فیصلہ موتل کریں اور زمانت دے دیں لیکن اب جو کیس فکس ہوا ہے وہ پورا کیس دوبارہ سے ری ٹرائل ہوگا جس میں وہ والا جو مرکزی اپیل ہے مین اپیل ہے وہ فکس ہو گئی ہے اس پر بہت سے کوٹ ریپورٹرز کافی خوش گمان ہیں کہ یہ جو اپیل ہوئی ہے دوبارہ سے فکس تو یہ بڑی کوئی امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ ہے یہ تو کیس ہی ختم ہو جائے گا اور اگر کیس ختم ہو جائے گا بائزت بری ہو جائیں گے تو پھر تو ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم پھر تو خان صاحب اسمبلی میں آنے کے لیے اہل بھی قرار پا جائیں گے تو یہ تو بڑی امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ ہے کہ چند ہفتوں میں ان کا جو اپیل ہے وہ لگ گئی ہے جبکہ بعض اوقات یہ سال سال تک نہیں لگتی ہے تو اس کے اوپر میں پہلے سے ہی یہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح کے حالات ہیں اس میں ہم یہ کوئی اچھا بھی کام ہوتا ہے تو ہمیں وہ مشکوک ہی لگ رہا ہوتا ہے ہونسلی مجھے تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یقین ہے اس کے پیچھے کوئی اور واردات کی تیاری ہے کیونکہ عام طور پر یہ اتنے اچھے ہیں نہیں کہ چلیں جی جلدی سے پیلیں فکس کر کے کیوں کوئی عمران خان کو ایک دم اس طرح سے ریلیف دے کر اور بلکہ ریلیف کیا بائزت بری کروا کے اس کو اسیمبلی میں آنے کا ایک چانس دے رہا ہے تو یہ دیکھئے یہ بات کوئی مطابقت نہیں رکھتی ہے حالات سے جو ابھی تک ہمیں نظر آ رہے ہیں تو میں اس کے اوپر already suspicious تھی کہ جتنے مختلف ریپورٹرز جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اس طرح کی situation ہونے جا رہی ہے تو اس کے اوپر پھر جو فردر میں نے مختلف قانونی لوگوں کی رائے بھی دیکھئے تو اس پر میں پھر اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ ایک رائے یہ exist کرتی ہے جو میں آپ کو دو پوائنٹس اس کے رکھ دیتی ہوں پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو مرکزی اپیل ہے اس کو fix کر کے سماعت میں اس میں پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری رکھی جائے دیکھئے جو پہلا معاملہ نے اس میں تو فورا ان کو باہر آ جانا تھا لیکن اگر مرکزی اپیل پر ٹرائل دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے تو وہ پھر ایک لمبا پروسس ہے اور اس میں پھر عمران خان صاحب کو گرفتار بھی رکھا جا سکتا ہے تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ انہوں نے اس لیے کہ جی اس میں تو فورا رہائی دینی پڑے گی تو لہٰذا مرکزی اپیل لگا دو جس میں مزید ان کو اندر بند رکھا جا سکے تو مجھے تو اس بات کا امکان نظر آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے مرکزی اپیل ہی لگا دو اس کے علاوہ میرے ذہن میں ایک اور جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جب تک کچھ مخصوص ججز سپریم کورٹ میں موجود ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں اس کے اندر اندر ہی عمران خان صاحب کی جو سزائیں ہیں وہ پکی کر دی جائیں شاید میں کچھ زیادہ برا سوچ رہی ہوں لیکن چونکہ جتنی منٹیلٹی اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ جس طرح یہ لوگ ہیں تو ان سے مجھے تو کوئی فوری خیر کی امید نہیں ہوتی اس لیے مجھے ان کے ہر کام میں ایک شر نظر آتا ہے تو اس میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تو اسلامباد سے بھی تھپا لگوا دو اور پھر جب اس فیصلے کی خلاف عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں اپیل کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے جو صورتحال ہے تو وہاں سے بھی وہ تھپا لگانے میں دوسری دفعہ سوچیں گے تک نہیں تو اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو اگلا اکتوبر ہے اس میں تک چیف جسٹس خاضی فائز جسہ صاحب ہیں اور پھر اس کے بعد ججز کی کچھ مزید انڈکشن ہونی ہے پھر کوئی اور جج بنے گا یعنی چیف جسٹس تو پھر اس وقت کوئی آئے اور تب تک عمران خان کی اگر اپیل پہنچے تو پھر تو وہ ہو سکتا ہے اپنی مرضی سے فیصلہ کر دے یا قانون کے مطابق فیصلہ کر دے تو اس لیے اس چیز کو بھی یعنی دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی تبدیلیاں بڑی آنے سے پہلے ہی میرا خیال ہے کہ انہیں یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ جلدی جلدی عمران خان کی سزائیں جو ہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے بھی پکی ہو جائیں سپریم فورٹ سے بھی پکی ہو جائیں میرا خدشہ ہے ہو سکتا ہے میں غلط ثابت ہو جاؤں کیونکہ جو بہت سارے کوٹ ریپورٹرز ہیں اور قانونی ماہرین ہیں اور مجھے خود بھی پتا ہے اس بات کا کہ کیسز تو بہت کمزور ہیں اور جس طرح سے ٹرائل چلا ہے اس ٹرائل کو تو بالکل اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے اور اس پہ تو دوسری سماعت کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹرائل اس فقت بھی اسی لیے ایسا چلا تھا کہ پیچھے کچھ اور مسئلہ تھا اور وہ مسئلہ ابھی تک اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے تو جب تک پیچھے والا وہ مسئلہ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے تو پھر ہم کیسے اس بات پہ یقین کر لیں کہ اچانک سے ہائی کورٹوں سے اور سپریم کورٹوں سے انصاف ملنا شروع ہو جائے گا تو اس لیے میرے اپنی جگہ پہ خدشات موجود ہیں تو بارہ جی یہ امران خان صاحب کی اپیلوں سے متعلق چیزیں اور اب لازلی جو بات ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ جناب اپوزیشن لیڈر کس کو ہونا چاہیے اس کے اوپر کافی لوگ بات کر رہے ہیں زیادہ تر لوگ جو آج کل بڑا فین کلب ہے وہ ہے شیر افضل مروت صاحب کا ان کا بہت نام لے رہے ہیں کہ انہیں ہونا چاہیے اور پھر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ زرتاج گل اس بارے میں ایک بہت اچھی کینڈیڈیٹ ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمر ایوب کو ہی ہونا چاہیے وہ وزیراعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں اور آفکورس ابھی تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس چونکہ نمبرز پورے نہیں ہیں تو وہ نہیں بن پائیں گے تو پھر وہی اپوزیشن لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو سامنے لا سکتے ہیں اور پھر چوتھی جو اس میں چوئیس ہے وہ شاندانہ گلزار صاحبہ کے حوالے سے بھی آ رہی ہے تو شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں وہ بھی ایک بہت اچھی چوئیس ہو سکتی ہیں میری ذاتی رائے میں عمر ایوب صاحب یا شاندانہ گلزار صاحبہ زیادہ بہتر چوئیس ہو سکتے ہیں ان دونوں میں جو قدر مشترک ہیں وہ یہ ہیں کہ دونوں خوبصورت باتچیت کا ایک فن رکھتے ہیں یعنی بولنے میں ایک مہارت رکھتے ہیں ایک چیز دوسرا یہ کہ دونوں دلیر ہیں تیسرا یہ کہ دونوں کی جو ایک یعنی وہ آپ کہہ لیں کہ وہ دیفینسیو نہیں ہیں اگریسیو پولٹکس کرتے ہیں شاندانہ گلزار صاحبہ کی بھی جو آپ دیکھ لیں سپیچ وہ بڑی اگریسیو ہوتی ہے میشہ اور اسی طرح سے عمر ایوب صاحب کی بھی لیکن ایک پوائنٹ جہاں پر شاندانہ گلزار صاحبہ تھوڑا سا جن کو میں اور پوائنٹ دے دیتی ہوں وہ یہ کہ وہ خاتون بھی ہیں تو اگین یہ ایک بڑا اچھا جیسچر جائے گا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ انہوں نے خاتون کو جو ہے وہ اپسیشن لیڈر نامزد کیا ہے تو اس لحاظ سے میرا جو پھر ایک ذرا سا ووٹ زیادہ ہو جاتا ہے عمر ایوب سے وہ شاندانہ گلزار کی طرف ہو جاتا ہے کہ بہت اچھی چوائس ہیں ہمیں خوشی ہوگی کہ ایک جیتی ہوئی یعنی مقصوص نشستوں پر نہیں بلکہ جو عوام کے ووٹوں سے جیت کے خاتون آئی ہے جس نے قیدو بند کی صحبتیں بھی برداشت کی ہیں اور جو پختون خواہ سے ہے ان کے طرف سے ایک ایسی ریپریزنٹیشن جو کہ قومی اسمبلی میں ہو میرا خیال ہے بہت اچھی چوائس ہوگی آپٹیکس کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا اور یوں بھی بات بھی وہ دبنگ انداز سے کرتی ہیں اپنا مقدمہ لڑنے کی ان میں صلاحیت ہے زبان کے اوپر اردو میں انگلیش میں ان کو عبور حاصل ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھی چوائس ہوں گی شاندانہ گلزار صاحبہ اگر بنتی ہیں تو بہرحال دیکھتے ہیں چوائس تو ظاہر پی ٹی آئی کو ہی کرنی ہے لیکن کافی یہاں پر تف جو کمپٹیشن ہے وہ نظر آ رہا ہے بعض لوگوں نے آج بہت زیادہ پچھلے والے وی لاغ میں یہ سوال کیا باتا کہ شیر افضل مروت اور عادل راجہ کی جو ایک آپس میں ٹسل چل رہی ہے اس کے اوپر میں کوئی بات کروں تو ویسے تو میری کوشش ہوتی کہ جو آپس میں لوگوں کے معاملات اس میں کیا بات کی جائے لیکن بڑا سمپل سا ہے یہ جاننا کہ کون ٹھیک ہے دیکھئے شیر افضل مروت روز عمران خان سے ملتا ہے یا عمران خان کا اس کو اعتماد حاصل ہے عمران خان نے اس کو ٹکٹ دیا ہے وہ عمران خان کے نام سے اس حملی میں پہنچ چکا ہے اور عادل راجہ تو کبھی عمران خان سے پتہ نہیں ملا بھی ہے کہ نہیں اور وہ بہت دور بیٹھے ہیں اور پریکٹیکلی وہ کچھ کر نہیں سکتے یہاں پر آ کر پاکستان میں نہ عوام کے لیے نہ پیٹے آئے کے لیے نہ عمران خان کے لیے تو سمپل سی بات ہے جس پہ عمران خان کا اعتماد ہے جو روز عمران خان کا پیغام لے کے آگے آ رہا ہے لے کے آگے پھیلا رہا ہے تو وہی عمران خان کا قابل اعتماد ساتھی ہو سکتا ہے نہ کہ کوئی ساتھ سمندر دور بیٹھا ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کوئی غدار ہی ہوگا یا وہ کوئی نہیں چاہتا ہوگا مجھے ان کی نیت کا نہیں پتا ہے لیکن شیر افزل مروت کے اوپر تو اگر آدل راجہ اور شیر افزل مروت میں سے چوائز کرنا تو افکورس آپ شیر افزل مروت کو ہی چوائز کریں گے جو یہاں پر بیٹھ کے عوام کے اندر بیٹھ کر جدو جہود کر رہا ہے باقی یہ ضرور ہے کہ جو اوورسیز ہوتے ہیں وہ بہت بیسیک ایک ڈیفرنس ہے وہ آ جاتا ہے تو دونے زہر پیڈے جانتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ملک میں کس طرح کی حالات ہیں اور کتنا آپ جو ہے بات کر سکتے ہیں کتنا احتجاج کر سکتے ہیں تو باہر بیٹھے تو یہ آسان لگتی ہے بات کہنی کہ بس مار دو گرا دو توڑ دو اور حملہ کر دو لیکن یہاں جب آتے ہیں تو آپ کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلتا ہے تو اس لیے اس میں تو میرا خیال ہے کوئی چوائز کرنا مشکل ہی نہیں ہے دیفنیٹلی شیرفزر مروت صاحب جو ہیں وہ اگر خان صاحب ان کو اعتماد رکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اگر کسی ایک کو اس میں سے چوز کرنا ہے تو پھر اب آپ کے لیے تو بڑی آسانی ہے اس پہ جج کرنا چلیے جی یہی پہ بات کو سمیٹھتے ہیں انشاءاللہ اپنے اگلے بھی لوگ میں مزید بات چیت کریں کہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ